اس دل کو صاف کر دو جس آدمی کا دل صاف ہوتا ہے اس کو اللہ مل جاتا ہے کس روپ سے ملتا ہے وہ اس کے اپنے راز ہے لیکن آدمی محسوس کرتا ہے وہ آج چیز سے ڈڑتا ہے وہ وہ یوں ڈڑتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے بس اللہ اس سے مجھے دیکھ رہے ہیں ہر کام سے بچ جائے لو کہہ وہ مجلہ دیکھ رہے ہیں مجلہ دیکھ رہے ہیں وہ اللہ کو فیر کرتا ہے بیٹے یہاں تو آپ لوگ یہاں نمازیں پڑھتے ہیں تو پس ایسے بس نماز پڑھی پتہ ہی نہیں میں نے کیا پڑھے کیا ہم پڑھا ہوئے نماز کے دوران جتنی شاپنگ کرنی ہوتی ہے جہاں کی جانا آتا سارا دوران شڑھ جاتا ہے نماز کے دوران ہی حالانکہ جب نماز آدم پڑھے تو یہ تو بقیدہ دیسے پاتھ ہے کہ جب تم نماز پڑھو تو ایسے پڑھو کہ تم اللہ کو دے کر نماز پڑھو یہ بخارکون سے جود کر رہے ہو اگر تم اس مقام پر نہیں ہو تو یہ تو سوچ لو کہ اللہ آپ کو دے گا ہے وہ نماز ہے یہ کیا ہم ایسے نماز پڑھیں ہم تو بیسی اللہ اکبر پتہ پڑھی آ رہے ہیں ایک نماز آپ کو جنم پر جا سکتی ہے جیسے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاہے ہو گئے کوشش کرنے میں کیا آجے بیٹا آپ جب اللہ اکبر کہو نا آپ سمجھو کہ اس ٹیم بس صرف اللہ کے سامنے میں کھڑا ہوں اس کی تعریف کرو سور فاتحہ کرو قرآن پڑھو رکوع سجود کرو لیکن اپنے ذہن کو فاکس کرو کہ اللہ پاک کا نور ہے میں اس کے سامنے کھڑا ہوں یا کھڑی ہوئی ہوں میں رکوع کر رہا ہوں سجدہ کر رہا ہوں اللہ کا نور میرے سامنے ہے تصبر میں سوچ لو کہ صحیح نا اللہ کا نام ہی سوچ لو اللہ تصبر میں لکھا ہوئی ہے اللہ تو اس کا نور ہے اس کی شکم نہیں ہے اللہ کی کوئی شکم نہیں ہے لیکن آپ فیل تو کر سکتے ہو نا دیکھو یہ طرح جب انسان کہیں جاتا ہے جیسے آپ کہیں کل میں پڑھ نہیں جاتا ہے اکیلے میں اور شاپنگ کر رہی ہیں آپ خیالوں میں کئی کپڑی بخیر لوگی کئی چیزیں اور بھی لے لوگی ابھی گئی نہیں ہوں خیالوں میں اللہ کو لے کر آؤ اپنا فاکس کرو کہ اللہ کی ذات کا نور ہے میرے سامنے اور میں اللہ کے سامنے رکوع سجود کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں اسی کو نماز کرتے ہیں بس یہی ہے اللہ سے جب آپ اس مقام پر پہنچ جاؤ گے کہ آپ صرف پتہ لگ جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں ایک وقت آئے گا بس اللہ پاک آپ پر کرم کر دے گا پھر آپ جب نماز پڑھیں گے آپ ٹکر سکون پڑھیں گے آپ سکون مجھون پڑھیں گے کہتا مجھے سکون نہیں رہا ہے لیکن جب نماز یا ایسے پڑھیں جائے فارمنٹ کی طوری کرنے ساتھ نہیں اچھے ơi یہ دیکھو کر پھنچے میں ہی کھری